جہاز جہاز تب ڈوپتا ہے جب اس میں سراخ ہو جائے اور زندگی تب ڈوپتی ہے جب آپ کی زندگی کی پتوار کسی اور کے ہاتھ میں ہو جائے نمشکار میں ہوں مہت کمل شریمالی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل 19 فروری کے اس وشیش اپیسوڈ میں آپ سبھی کو بدھائی اور شبکامنہ دینا چاہوں گا جن کا آج جنم دبس ہے میرے جنبس رہی ہے یا کوئی وشیش یادگردن ہے شروعات کرتا ہوں آج کے پنچانک سے تارک 19 فروری 2023 ہے دن رویبار کا ہے وشیش اپائے میں فولیرا دوج کا کیا مہتو ہے یہ اس اپیسوڈ کے انت میں بتلاوں گا سموت 2089 کا فالگون کرشن پکش چل رہا ہے چطر دشی تیتی رہے گی چار بچ کے اٹھارہ منٹ تک جس کے بعد میں اما وصیت تیتی آرم ہوگی شروعہ نقشتر رہے گا دو بچ کے ترے آلیس منٹ تک جس کے بعد میں دھنشتہ نقشتر آرم ہوگا اور مکر راشی کا چندرمہ آج پورے دن رہنے والا ہے رہوکال کا سمیں ساڑھے چار بجے سے لے کے چھے بجے تک ہے وہیں شب چو گھڑیاں مہورت آج کے دن آپ کو دو بار ملے گا سب سے پہلے ملے گا سبح کے سمیں میں سوا دس بجے سے لے کے سوا ایک بجے تک یعنی دس بج کے پندرہ منٹ سے ایک بج کے پندرہ منٹ تک اور دوسرا مہورت آپ کو ملے گا پونے تین بجے سے لے کے سوا چار بجے تک وہیں دکشن دشا میں یاترہ ہیں شب ثابت ہوں گی پر ساؤتھ ویسٹ اور نورتھ ایسٹ دشا یہ دو دشاؤں میں اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو گھی کھا کر کے یا سونگ کر کے پھر اپنی یاترہ آرم کیجئے گا سوریہ ادھے کالین کنڈلی میں شش مہاپرش یوگ ورشت یوگ بہچر یوگ شنک یوگ اکھنڈ سامراجیہ یوگ کا آپ کو ساتھ مل رہا ہے اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی کنڈلی میں راج یوگ کون سا ہے اس سے فائدہ کیا ملے گا وہیں کب آپ کی لائف کا گولڈن ٹائم پیریڈ آئے گا کب ایسا سمیں ہوگا کہ محنت کروں اور مجھے اس کا فل ملے اور کہیں زیادہ کنہ ملے تو یہ وشے جو ہے یہ کنڈلی وشلیشن کا ہے اگر آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے مل سکتا ہوں مجھے آمنے سامنے ویٹ کے بات کرنی ہے مجھے فون پہ بات نہیں کرنی تو دھیان دیجئے گا اٹھارہ سے لے کے بیس تارک تک میرے پتا جی ممبئی میں آ رہے ہیں اس کے بعد میں اسی مہینے کے انت میں لکناؤں اور دلی بھی آ رہے ہیں اگر آپ پونے میں رہتے ہیں اور انگاباد میں رہتے ہیں تو آپ ممبئی میں آ کے مل سکتے ہیں اگر آپ گازیاباد میں رہتے ہیں یا پھر آپ گڑگاؤں میں رہتے ہیں نویڈا میں رہتے ہیں تو یہاں سے تو اکثر لوگ آ کر دلی میں ملتے ہی ہیں تو ایسے میں آپ کے پاس میں یہ افسر ہے آمنے سامنے ویٹ کر کے اپنی کنڈلی کا وشلیشن کروانے کا جو بھی آپ کے سوال ہیں اس کو کھل کر کے پوچھنے کا اور اپنے سمادھان جو ہے وہ لکھ کر کے پانے کا یہ افسر بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ اکثر جب بھی بات کی جاتی ہے آ کر کے ملنے کی تب پہلے سے ہی سلوٹس بکڈ ہوتے ہیں مہینے بر پہلے سے ہی لوگ اپنے اپوائنمنٹس بکڈ کرا دیے ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ ملنا چاہتے ہیں اگر اس بار سمبھو نہیں ہو پائے تو آپ پہلے ہی ایڈوانس بکنگ کر سکتے ہیں کہ اس بار نہیں تو جب بھی مارچ کے مہینے میں آئیں گے تب میں ملنا چاہوں گا تو پہلے ہی اس چیز کے لیے آپ اپنا اپوائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں ویسے اگر آپ ٹیلیفانک کنسلٹنسی بھی چاہتے ہیں فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سمبھو ہے اپنے گھر کے کمفرٹ سے بیٹھ کر کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں اپنے کنڈلی کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو کانفرنس پہ بات کریں دیکھتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمبھو ہے بات اتنی سی ہے کہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی جو فون نمبرز ہیں ان پر کال لگانا پڑے گا اور اس کے بعد میں اپنا اپوائنمنٹ بک کر آنا ہوگا آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے راشی فل کے اشروعات کریں گے میش راشی سے میش راشی کے لئے راشی بھاف سے ٹین تھ ہاؤز میں چندرما ہے سمپت تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورگ میں نائنٹین ڈوٹس ہیں اوورال سیچویشن ایٹی نائن پرسنٹ آپ کے لئے یہاں پر پوزیٹیو ہے کمپیٹ کل سے یہاں پر ساٹسفیکشن کی بات کریں سیلف کانفیڈنس کی بات کریں یہ سبھی چیزیں آپ کو ملے گی اور بھاگ یوش یہ بھی کہوں گا کہ اگر انسینٹیو بونس یا پرموشن کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی آپ کو ضرور مل سکتے ہیں چاہے رشتوں میں پرموشن کی بات کریں اگر گوڈ نیوز آپ کو ملنے والی ہے تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بھی آج کے دن سمبھو ہوتا ہوا نظر زیادہ آ رہا ہے کوئی بھی لگجوری گوڈ کی پرابتی یا اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے بھی آج کے دن بہت شب مانوں گا اور یہ بھی ہے کہ دامپتیا جیون ہو چاہے اپنے بزنس کے اندر آگے بڑھنے کی بات ہو اوورال پوزٹیوٹی ہر طرف سے آپ کو ملنے والی ہے اور پتا جی کا ساتھ اور سمرتن یہ آج کے دن مر اور زیادہ بہتر بنا دے گا شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لیے ریڈ کلر شب انک رہے گا نمبر فور اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی آپ کے لیے راشی بھاو سے نائن تھ آوز میں چندرمہ ہے پر مطرت آرہ اور اشتھک ورک میں ٹوینی فائیو ڈاٹس ملنے کے کارن سیچویشن آپ کے لیے سکسٹی سیون پر سپورٹیو بن رہی ہے یہاں پر کنفیوزن ہو یا تو پھر مانسک پریشانی جیسے ہم کہتے ہیں کی فرسٹریشن بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے اوور تنگ کم کر رہے ہیں اس کارنٹ سے آپ کو پریشانی کچھ جھیلنے کو مل سکتی ہے یہاں پر خاص طور پر میں آپ کو چھتاونی دوں گا جو بھی گورنمنٹ آفیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرتا ہے چاہے نگر نگم ہے پولس ہے ٹرافک پولس ہے آپ کو آج کے دن کچھ زیادہ ہی سنبھل کر کے رہنے کی ضرورت ہے آپ کے خلاف ہی کوئی سازش کر کے آپ کو فسائے جانے کی کوشش ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ تھوڑے پہلے سے سافدان رہیں جو گھر پریوار کے اندر لوگ ہیں یا بیاپاری ورک کا انسان ہے وہ اپنی امید سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کے اندر آج نقصان کر سکتا ہے سوہم کا اس کے لئے آپ کو یہاں پر چیتاب نہیں دوں گا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں سمبھتہ ہوتے وے نظر آتی ہے اس کے لئے آج کے دن آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کچھ زیادہ ہی بڑی سوچ ہے کچھ زیادہ ہی بڑا پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے پاؤزٹیف سمیں کے آنے کا انتظار کیجئے جو آپ کے لئے آنے ہی والا ہے اب چنتہ کی بات نہیں کیا کمبراشی کا چندرمہ اگر آپ کے لئے دیکھیں تو نائنٹینٹھ کی رات کو یعنی کی آج رات کی جب بات ہوگی تب آپ کے لئے وہ لیونتھ آوس کا چندرمہ یعنی کی ٹینتھ آوس کمبراشی کا چندرمہ شروع ہو کر کے آپ کے لئے چاہے گورنمنٹ ریلیٹڈ پرابلمز کہوں تو اس سے آپ کو چھٹکارہ دے گا آپ کے لئے وہیں پر مہنت سے بہت زیادہ فائدہ کمانے کے سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے برائٹ ریڈ کلر اور شب انک رہے گا آپ کے لئے نمبر نائن اب بات کرتے ہیں مِثون راشی کی مِثون راشی کے لئے ایٹھ تھا اس کا چندرمہ ہے وہیں سادق تارکہ ساتھ اور اشتھک گورگ میں ٹوئنٹی نائن ڈاٹس مل کر کے دن کو فیفٹی فائف پرسن سپورٹیو بنا رہے ہیں پر چاہے ہم کہیں بے چینی محسوس ہونا بہتی زیادہ فرسٹریٹیڈ محسوس ہونا کسی چیز کو لے کر انسیٹلنگ محسوس ہوتا ہے کئی بار انسان بولتا ہے گھبرا رہا ہوں پر سمجھ میں نہیں آرہا ہے کی ریزن کیا ہے کچھ برا ہونے والا ہے مجھے ایسا انٹیویشن ہو رہا ہے دل بیٹھ رہا ہے یہ سب چیزیں جو فریزز ہیں یہ اتپن آج کے دن ہوتے ہوئے نظر آسکتے ہیں اور اسی کے کارن یہ بھی کہوں گا کہ کام ہوتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے آلس ہے یادفر یہ فیلنگ ہے یہ آپ کو کام کی طرف آگے بڑھنے نہیں دے گی گھر سے باہر نکلنے نہیں دے گی جو گھر پریوار میں بھی سیچویشنز کو تھوڑا زیادہ ایلیویٹ کر سکتی ہیں پتا جی ہیں وہ آج کے دن یہ نہیں دیکھیں گے کہ محسوس کیا ہو رہا ہے پر ڈاٹ پڑیں گے اور اس کے کارن سیچویشن ورسٹ کو اور زیادہ سانس کی اگر سمسیہ ہے دل کی اگر کوئی بھی سمسیہ ہے بیماری ہے تو آپ کو خاص طور پر زیادہ دھیان دینے کی یہاں پر سجاو دیتا ہوں شبرنگ رہے گا آپ کے لئے پرپل کلر شبرنگ رہے گا نمبر نائن اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے لئے سیونتھ آوس کا چندرمہ ہے جنم تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورگ میں ٹوئنٹی فائیو دوٹس ہیں اوورال سیچوئیشن یہاں پر سکسٹی سیون پرسنٹ آپ کے لئے فیور میں ہے پوزیٹیو ہے پر آپ کو یہاں پر خاص چیتاف نہیں دے دیتا ہوں بیس تاریخ کی صبح کے ساتھ میں ایٹھ آوس کا چندرمہ جہاں پر سوریہ اور شنیستت ہیں یہ آپ کے لئے کہیں پرابلوم کریٹ نہ کر دے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آج کا دن تو آپ کے لئے کافی زیادہ بہتر رہنے والا ہے چاہے ہم بات کرتے ہیں سرکاری ویباق کا کوئی بھی آدمی ہے انافیشل میٹنگ کر رہا ہے کسی کے ساتھ میں باتچیت ہو رہی ہے تو بہت فروٹفل ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہاں کا سکھ بھی ملے گا تو وہیں گھر پریبار کا ساتھ اپنے دامپتے جیون میں سنتوشتی اچھا کھانے پینے کو ہر چیز ملے گی یاترہ ہیں سفل صدھ ہوں گی پر یہ سب چیزیں جو آج آپ کمیٹمنٹ لے کر چل رہے ہیں آج آپ نے کوئی بھی میٹنگ کی ہے انافیشل کہ ایسے کام کر لیں گے یہ آپ کا کمیٹمنٹ ہو جائے گا تو وہ سب ہی باتیں باتیں ہی رہے جائیں گی اس کو فروٹفلی کنورٹ جو کرنا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں نہیں دیکھنے کو ملے گا جب تک میش راشی کا چندرمہ پھر سے نہیں آتا راشی کے لئے سکس آوس کا چندرمہ آدھیمتر تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورگ میں ٹھڑی ون ڈاٹس ہیں سچویشن ہنڈرڈ پرسنٹ پوزٹیو بنتے ہوئے آپ کے پریوارک جیون کو بھی بہتر بنائے گی وہیں پہ پیتا جی کے ساتھ میں سمبند بھی بہتر ہوتے نظر آئیں گے ان کے ڈائریکٹ آرڈر جو ہے ان کا انٹیوشن جو ہے اگر اس کو آج آپ فالو کر لیتے ہیں تو مان کر کے چلیے بہت بڑی سمسیاؤں سے آپ بچ سکتے ہیں چاہے کمپٹیشن کی بات کریں اس کی کمپٹیشن اگزامز کی کوئی تیاری کر رہے ہیں تو آج بریکٹھرو بھی مل سکتا ہے جو بھی بچے انسٹیٹیوٹس میں جا کر پڑھتے ہیں یا پھر بک ہاؤزز جو ہوتے ہیں مہا پہ جا کر پڑھتے ہیں سٹڈی رومز میں جا کر پڑھتے ہیں ان کے لئے آج کا دن ایک ریولیشن کا ہو سکتا ہے کوئی ایسی انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کو کمپٹیشن سے آگے بٹنے میں ہیلپ کر دے یہی پہ پاریوارک جیون تو آپ کو اچھا مل گی رہا ہے یاترائیں بھی اچھی ہے وہیں گھر پاریوار کی سیچویشن کے اندر کچھ ایلیویشن آپ دیکھیں کچھ بہتری دیکھیں گے جو آپ کی ایفرٹس ہے وہاں پہ آج رنگ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے برائٹ ییلو کلر شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کی تو آپ کے لئے راشی بھاو سے ففت ہاؤز میں چندرمہ ہے وہیں صادق تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورک میں ٹوئنڈی تھری لارٹس آج کے دن کو سکسٹی سیون پرسنٹ آپ کے لئے سپورٹ کا بناتے ہیں پر ففت ہاؤز کا چندرمہ ہے جہاں یاترہ ہے جس بھی موٹیو سے آپ کریں کہ چلیے آج کے دن رشتہ داروں سے مل کر کے آتے ہیں ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں یاترہ کر کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے پر جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ مجھے بہت ہی خوشی کے ساتھ میں آمترد کیا جائے گا ویلکم کیا جائے گا وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی سامنے والا الٹائے یہ چندہ کر رہے ہیں کہ یہ جائیں تو ہم آگے جائیں اس کے کارن موڈ آف ہوتا نظر آ سکتا ہے بینہ بات کی خرچے بھی کریں گے تو وہیں انسان جو بھاگیا کو آزمانا چاہتا ہے سٹا کھیلنا چاہتا ہے اس کو تو یہاں پہ خاص چیتاونی ہے کہ روپے اگر برباد کرنے کی اچھا ہے تو آگے ضرور بڑھئے گا اگر نہیں برباد کرنا چاہتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی کو تو آج کے دن بھاگیا کو مت آزمائیے گا مہنت پہ وشواس کیجے گا یہی پہ یہ بھی چیز کہوں گا کہ کوئی بھی انسان جو پروپٹی سے ریلیٹڈ کام کرتا ہے چاہے بروکر ہے یا سویم کی پروپٹی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج کے دن تھوڑا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے ایک بہت زیادہ ایگرنس میں آکے اتاولے ہو کر کہ کسی چیز کو ایکسپٹ مت کر لیجئے گا یہ آپ کے لئے پرابلم زیادہ بڑھا سکتا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے گرین کلر شب انک رہے گا نمبر فائیو اب بات کرتے ہیں تو اللہ راشی کے آپ کے لئے فورت ہاؤس کا چندرمہ ہے جو کی کافی زیادہ نیگیٹیو مانا جاتا ہے پر مطرہ تارہ کا ساتھ اور اشٹک ورگ میں ٹھٹی ڈاٹس یہ سکسٹی سیون پرسن واپس فیور بھی کر رہے ہیں سپورٹ بھی دے رہے ہیں پاپل کلہ آپ کے لئے کافی زیادہ لکی پروو ہونے والا ہے تو اس کا استعمال ضرور کیجئے گا اور شب انک آج رہے گا آپ کے لئے نمبر ایٹ پر جب بات ہوتی ہے کہ کیسا دن رہنے والا ہے تو آج کے دن یہ بتا دوں فورت ہاؤس کا چندرمہ آپ کو بار بار من میں ایسے وچار لاتا ہوا نظر آئے گا جو آپ کو ڈپریس کر سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے کسی سیچویشن مٹکے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ بولوں گا تو اس سے سیچویشن ورسٹ ہو جائے گی پر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیں گے کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کو اگر فرسٹریٹ زیادہ کیا جائے بہت زیادہ برا برا بولا جائے تو وہ واپس پلٹ کر کے کچھ ایسی چیز بولتا ہے جو اچانک سے شانتی بنا دیتی ہے یعنی کہ سب لوگ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا بول دیا یہی سیچویشن آج آپ کے اوپر بھی ہاوی ہونے والی ہے پر کیوں کہ سپورٹ اچھا ہے تو یہی کہوں گا کہ اس کا صحیح سمیں پر جاگرت ہو جانا آپ کو اس سیچویشن سے بچا بھی لے گا مادہ جی کی صحت خاص طور پر اگر کافی سمیں سے بگڑی ہوئی ہے بار بار ان کے کوئی کمپلینٹ ہے کہ پیروں میں درد ہے یا پھر چھاتی میں درد ہے پیٹ میری بہت درد کر رہی ہے تو آج کے دن آپ کوشش بھی کر لیں کہ آفیس سے چھٹی بھی ملی ہوئی ہے آج کام بھی میرے پاس میں زیادہ نہیں ہے مادہ جی چلیے اپن ڈاکٹر کو دیکھا کے آتے ہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ مادہ جی آج کے دن چلنا نہیں چاہتی اور جو آپ کے موڈ کو اور زیادہ خراب کر دے گا وہ واپس تب بولیں گی باہر چلنے کے لئے جب آپ بزی ہوں گے آج اس بات کے ساتھ میں اپنے دن کو بہتر بنانے کے لئے اپنے آپ پر کنٹرول زیادہ رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں ورشچک راشی کی ورشچک راشی کے لئے راشی بھاوزے تھرڈ ہاؤز میں چندرمہ ہے سمپت تارکہ ساتھ اور اشتھک ورگمیٹ ہری سکھ ڈاکس ہیں اوورال سچویشن ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی کئی زیادہ پوزیٹیو بن رہی ہے یہاں پر یہ کہوں گا کہ پروپٹی کے لئے انویسمنٹس کے لئے اپوچنٹیز کے لئے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھ کے برین سٹارمنگ کرنے کے لئے نئے سٹارٹ اپ کے آئیڈیاز ڈھونڈنے کے لئے آج کے دن سربشریشت ہے کوئی بھی پروپٹی جو دیکھیں گے اس پہ دل آ جائے گا اس کی قیمت یا پھر اس کی جو ڈیلنگ ہونی ہے وہ آپ کے بہت فیوریبل آپ کو نظر آئے گی یہیں پہ کانفیڈنس بھی بہت زیادہ ہے تو کئی بار ہوتا ہے کہ انسان اپنی جیب کو دیکھ کر کے رک جاتا ہے کہ نہیں یہ پروپٹی میری حد سے باہر ہے تو اب یہ بات ہے کہ آتما وشواس اتنا ہے کہ حدیں آگے بڑھانے کے لئے آپ تیار ہونے والے ہیں اچھے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے بس بات اتنی سی ہے کہ آئیڈیاز کی ویلیو نہیں ہے ایکزیکیوشن کی ویلیو ہے اس بات کو سمجھئے گا کہ آئیڈیا کتنا بھی اچھا ہوا اگر اچھے سے نہیں کریں گے تو آئیڈیا زیرو ہے تو آئیڈیا نکل گیا ہے اب اس کے ایکزیکیوشن کے لئے دوستوں کا ساتھ ضروری ہے اور اس کے لئے آگے ضرور بڑھئے گا شب رنگ رہے گا آپ کے لئے لائٹ بلو کلر شب انک رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں دھنوراشی کی دھنوراشی کے لئے سیکنڈ ہاؤس کا چندرمہ ہے شیم تارہ کا ساتھ اور اشتگ ورگ میں 33 ڈاٹس ہیں اوورال سچویشن 67% سپورٹ کی ہے پر بناباد کے خرچے کر آئے گا تھکان بھی کر آئے گا تو وہیں سنڈے کو فنڈے بننے سے روکنے کا کام کرے گا کئی بارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سنڈے آئے گا تو گھر کے جو کام ہے ریپیرنس کا کام ہے کوئی چیز صحیح کرنی ہے یا پھر گھر کے کوئی امیدیں ہیں گھر پریوار والوں کی کہ یہاں پہ گھومنے چلتے ہیں وہاں پہ کچھ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے آپ کا یہاں پر کنیکشن ٹوٹ جائے گا تھکان جو ہے آلس جو ہے وہ ہاوی رہ کر کے چیزیں نہیں کرنے دے گا پر جیسے بھی من مار کے بھی اگر کریں گے تو کھرچیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو جائیں گے گھر پریوار کو سب کچھ دینے کے باوجود ہر چیز ان کے من مطابق کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کم ہی وہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے جو آپ کو گصہ دلا سکتا ہے یہاں پر جو بھی ویاپاری ورک کا آدمی ہے ان کو خاص طور پر چہتاونی دیتا ہوں جو آس پاس میں آپ کے کامپٹیشن ہے آج کے دن کوئی بھی سیچویشن ہو کیسی بھی سیچویشن ہو چاہے زور سے چلانا ہو ہاتھا پائی ہو اس سے دور رہیے گا سیچویشن آپ کے لیے ورسٹ ہو سکتی ہے آپ اس کے لیے تیار رہیے آس پاس والے کچھ بھی کر رہے ہیں آج ان کو کرنے دیجئے ہمیں اپنے پوزٹیو ٹائم کا انتظار کرنا ہے جو کی کمب راشی کا چندرمہ ہوگا پھر چاہے لیگل ایکشن ہے سامنے فورس لگانا ہے دباب بنانا ہے وہ سبھی چیزیں کرنے کے لیے صحیح سمیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو سومبار کا انتظار کرنا ہوگا شب رنگ رہے گا آپ کے لیے پرپل کلر شب انک رہے گا نمبر فور اب بات کرتے ہیں مکر راشی کی ان کے لیے راشی بھاو میں ہی چندرمہ ہے پر پرتیاری تارہ کا ساتھ ہے اور اشتگ ورگ میں شاندار تیس ڈاٹ کا سپورٹ دینے سے آج آپ کے لیے دن سیونٹی فائیف پرسنٹ پوزٹیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں راشی بھاو میں خود کے اندر ہی چندرمہ ہونا خود کے راشی بھاو میں چندرمہ ہونا یہ سیٹس فیکشن دیتا ہے جو بھی چیز کرتے ہیں اس میں لک کا ساتھ ملتا ہے چاہے ہم گھر پریوار کی بات کریں تو مادہ جی گھر کے اندر ہیں پتا جی کے ساتھ میں بہن بھائی کے ساتھ میں اپنے لائف پارٹنر اور بچوں کے ساتھ میں بہت اچھا آج کے دن بانڈنگ دیکھنے کو ملے گی خود بھی منٹلی فری ہوں گے اور ان کو بھی کسی طریقے سے انٹرٹین کرنے میں آج کے دن آپ صحیح پروف ہوں گے یہاں پر بھاگیا وش جو چیزیں ہو جاتی ہے کہ بھاگیا کا ساتھ تھا تو یہ ہو گیا بھاگیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا تو یہ چیزیں آج کے دن آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی اچھے لوگوں کے ساتھ میں ملاقات ان سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی ہیلپ چاہیے ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی اوبرال ہر طریقے سے کافی زیادہ پوزٹیف دینے اور اس پوزٹیفیٹی کی ساتھ میں ہی آپ آگے بڑھ رہے ہیں بیاپاری ورک کا آدمی ایسے ہی بھاگیا کے ساتھ کے کارن اپنی کمائی کو بہتر کرنے کی جو سیچویشن ہے جو کوشش ہے اس کو یہاں پر سفل صد کروائے گا شب رنگ ہوگا آپ کے لئے آج کے دن براؤن کلر شب انک ہوگا نمبر ون اب بات کرتے ہیں کمب راشی کی کمب راشی کے لئے راشی بھاو سے ٹویل تھا ہوس میں چندرمہ ہے پرتیاری تارہ کا ساتھ اور اشٹک ورک میں 24 ڈاٹس ہیں سیچویشن یہاں پر آپ کے لئے صرف اور صرف 20% سپورٹ کی ہے اس کو میں کہتا ہوں اکثر کہ ٹویل تھا ہوس کا چندرمہ تو نیگٹیو ہے یہ اور سپورٹ اگر اتنا کم ملے تو اونٹ پہ بیٹھے ویے کو بھی کتہ کٹ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کے خراب ہونے کی سمبھاونا ہے وہ خراب ہو ہی جائیں گی یہ چیز بہت زیادہ پوسیبلیٹی بنا دیتی ہے تو یہاں پر سواس سے سمبندت سمسیاں ایک چھوٹی بھی ہو تو آپ کو فیس کرنی ہی پڑیں گی خرچ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوں گے یہ آج کے دن ضروری ہے جس کو کہتے ہیں کہ گریبی میں آٹا گیلا ہو جانا یہ کہاوت ہے پر آج کے دن ایکشن میں ہوتی بھی نظر آئے گی کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیاس میں پیسے کم ہیں جیب میں والٹ کے اندر پیسے کم لے کے نکلے ہیں پر پھر بھی کوئی نہ کوئی کارن آپ کو آج کے دن ایکسپنس کرنا ہی پڑے گا گصہ آنے کے کارن یہ بھی کہوں گا کہ سویم کا لاؤس کر سکتے ہیں ساتھ میں کوئی چیز ہے یا پھر گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں سکراچ بھی لگ جانا سے ہونے کے کارن نیچے جو ہیں ان کے یعنی کی آپ سبھی پریوار والے آپ سبھی کے لئے دیکھنے کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں ان کا کچھ بولنا ہوا ان کا گصہ ہوا وہ آپ سب کے اوپر فوڈ کر کے آ سکتا ہے تو تھوڑا پیشنس اپنا بنائے رکھنا ہے واپس کچھ کہے کر کے سیچویشن کو اور ورسٹ نہیں بنانا زیادہ زیادہ ہوگا کیا صرف ایک دن کی ہی بات ہے کل فرسٹ ہاؤز میں چندرمہ آ جائے گا تب آپ جا کر کنفرنٹ کیجئے چیزوں کو سمجھ زیادہ بہتر سے پائیں گے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے کھا کی کل شبرنگ رہے گا آپ کے لئے نمبر سکس اب بات کرتے ہیں مین راشی کی مین راشی کے لئے 11th ہاؤز کا چندرمہ ہے شیم تارہ کا ساتھ اور اسٹھگورک مٹھڑی ٹو ڈاٹس ہیں سیچویشن 100% پاؤزٹیف بناتا ہے اور اس پاؤزٹیویڈی کا آپ مزا لیجے کیونکہ کم براشی میں چندرمہ کل سبے آ جائے گا اور وہاں سے سیچویشن 12th ہاؤز کی چندرمہ کی فیس کرنی پڑے گی تو یہاں پر آج کا دن جو ہے وہ اچھے پریاسوں کے لئے چاہے بزنس میں ہو چاہے نوکری میں ہو نوکری مانتا ہوں کہ آج جانا نہیں ہوگا پر فون پہ اپنے چینل پارٹنر سے اپنے بزنس والوں سے اپنے سٹاف سے بات کر لیجے کی کرنا کیا ہے کل آؤٹلائن آج ڈیسائیڈ کر لیجے تاکہ کل اگر آپ جائیں بھی نہیں تو بھی آپ کا کام لگاتار آن ٹریک رہے اس چیز کا آپ کو فائدہ اٹھانا ہے آج کے دن کا فائدہ اٹھانا ہے کہیں نہ کہیں گھر کے اندر جو چیزوں کی کمی تھی اپنے لیونگ سٹانڈرڈ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ آج آپ نے بہتر کر لیا ہے پر کل ارشیہ بھاو جو ہے دوسرے لوگوں کا وہ کہیں نہ کہیں پہ کٹ اتالا سکتا ہے رشتوں میں صحت آج اچھی ہے تو آج اس چیز کا لطف اٹھائیے گھر پریوار کو لے کر کہ کہیں باہر جانا ہے کہیں باہر پلاننگ کر رہے ہیں کوئی سپرائز ہے تو وہ آج کے دن آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس بھی کرائے گا تو وہیں بیاپاری ورک کا آدمی اپنی سوچ سے زیادہ بہتر پرفارمنس کرے گا پلاننگ کرے گا اور دن کو ایکشن ملانے کا کام کرے گا یہاں پر یہ کہوں گا خاص طور پر ینگسترز کے لیے اگر آپ نئے ریلیشنشپ میں آئے ہیں نئی رشتے میں آئے ہیں چاہے شادی کا ہو چاہے انفارمل گل فرنڈ اور بوئی فرنڈ کا ریلیشن ہو یہاں پر ایک چیز کا آپ کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہے جو کہتے ہیں چاہے اپنے ایموشنز کی بات ہو چاہے گصے میں آ کر کے کچھ کہنا ہو بہت سوچ سمجھ کر کے بات کیجئے گا چاہے مزاک ہی کیوں نہ ہو آج مزاک کیا ہوا ٹویلتھ ہاؤس کے چندرمہ میں اس کا کسر نکالے گا تو اس بات کو دھیان دیجئے گا کہ محلائیں جو ہیں وہ چیزوں کو یاد رکھ سکتی ہیں تو کہیں آپ کے ساتھ میں پریشانی نہ ہو جائے کہ آج جو آپ نے بات کی ہے اس کا حساب کل کیا جائے تو تھوڑا فٹ ان ماؤتھ والی جو سیچویشن ہے اس سے بچ کر کے رہیے گا شب رنگ رہے گا آپ کے لئے گرین کلر شب انکھ رہے گا نمبر ایٹ یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فلکی اب بات کرتے ہیں آج کے وشیش شپائیکی کی فلیرہ دوج کا مہتو کیا ہے فلیرہ دوج اس تیوہار کو سب سے زیادہ مہتوپون اور شب دنوں میں سے ایک مانا گیا ہے کیونکہ یہ دن کسی بھی طرح سے ہانکارک پرابہوں اور دوشوں سے پرابہوت نہیں ہو سکتا اور اس پرکار سے ابوج مہورت جسے کہا جاتا ہے وہ اسے مانا جاتا ہے اس کا ارث ہے کہ چاہے ویوہ ہو سمپتی کھریدنے کی بات ہو یا کوئی بھی شب اور مانگلک کام ہو سبھی پرکار کے یہ کام جو شب مانے گئے ہیں مانگلک مانے گئے ہیں وہ اس دن سب سے زیادہ پوتر ہو جاتے ہیں شب مہورت پر ویچار کرنے سے وشیش شب مہورت کو جاننے کے لیے پندت سے پرامرش کرنے کی آوشکتہ اس دن پر آپ کو نہیں پڑھنے والی اور اتر بھارت کے راجیوں میں زیادہ تر شادی سمہاروں کی بات ہو تو وہ فلیرہ دوج کے پرو پر کام طور پر اس دن کو اپنا ویوسائی اگر شروع کرنا چاہتے ہیں نیا شوروم کھولنا چاہتے ہیں نئی شاپ کا ادھگھاٹن ہے تو وہ بھی اس سمہ میں کر کے سب سے زیادہ سمردشالی منتے ہیں فلیرہ دوج کا تیوہار بسند پنچمی اور ہولی کے بیچ یعنی کی فالگن مہا میں منایا جاتا ہے فلیرہ کہتے ہیں یا فلیرہ کہتے ہیں یہ فلیرہ دوج پوری طرح دوش مکت دن ہے اور اس دن کا ہر شن شب ہے کوئی بھی سمیہ میں کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ مہورت نہیں مانا جا سکتا جو بھی آپ کا کام ہے اس دن کرنے پر شب ہی مانا جائے گا کیونکہ پورا دن ہی شب ہے اس لیے فلیرہ دوج دو ہزار تئیس میں کب آئے گی اس پر آپ کو جانکاری دیتا ہوں تو پنچانک کے انوصار اگر آپ دیکھیں تو فالگن مہا کے شکل پکش کی ڈویتیتی تھی کی شروعات اکیس فروری دو ہزار تئیس کو ہے صبح کے نو بج کر کے چار منٹ سے شروع ہو کر کے اگلے دن یعنی کی بائیس فروری کو پانچ بج کر کے ستاون منٹ تک صبح کے یہ رہے گی فلیرہ دوج کا پرو شام کے سمیہ میں منائے جائے گا ابھیجیت مہورت ہوگا دو پہر کے بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ سے دو پہر کے ہی ایک بچ کے تین منٹ تک یہ اکیس تارک کی فلیرہ دوج پوجہ مہورت جو ہے وہ بھی اکیس تارک کے لیے ہی شام کو چھے بچ کے بیس منٹ سے چھے بچ کے پیتالیس منٹ تک رہے گا فلیرہ دوج کو شب دنوں میں سے ایک مانا گیا اس کے اندر شادی اور یہ سب تو سنبھف ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہوں گا کہ اس کو اتنم دن اور بنانے کے لیے یہ کہیں گے کہ رادہ کرشن کا آشرباد اگر پرابت کرنا ہو سبھی پریشانیوں سے مکت ہونا ہو پریم ویوہ میں سمسے آ رہی ہو پریم سنبندوں میں سمسے آ رہی ہو تو اس کی لیے بھی یہ دن سب سے زیادہ سروشریش ہو سکتا ہے اب یہاں پہ کچھ پانچ شب یوگ بن رہے ہیں اس کی آپ کو جانکاری دیتا ہوں تو اس سال فلیرہ دوچ پر پانچ شب یوگ جو ہے اکیس فروری کو شب یوگ سبھے چھے بچ کر کے ستاون منٹ تک ہے اس کے بعد میں صدھ یوگ بن رہا ہے دویتی تیتی میں بائیس فروری کو صبھے تین بچ کر کے آٹھ منٹ تک یہ یوگ یعنی کی صدھ یوگ آپ کو ملے گا پھر اس کے بعد سے سادھے یوگ پرارمب ہو جائے گا ان تین شب یوگوں کے علاوہ فلیرہ دوچ پر تری پشکر یوگ جو کہ صبح نو بچ کر کے چار منٹ سے لے کر کے اگلے دن پانچ بچ کر کے ستاون منٹ تک رہے گا اس کا ساتھ ملے گا اس کے علاوہ سروارت صدی یوگ بائیس فروری کو صبح چھے بچ کے ارتیس منٹ سے صبح چھے بچ کے چوپن منٹ تک یہ بھی آپ کو ملے گا تو ایسے میں اتنے شب یوگوں کا ساتھ جب مل رہا ہے تو جو بھی آپ کام کریں گے اس کی شبتہ اور زیادہ بڑھ جائے گی رادہ رانی کو پرکرتی اور پریم کی دیوی مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار شریف کرشن کام میں ویست ہونے کی وجہ سے لمبے سمیت تک رادہ رانی سے ملنے نہیں جا سکے اب رادہ رانی کے ساتھ پشپ اور ون سوکھنے لگ گئے یہ پرکرتی کا نظارہ دیکھ کر کے شریف کرشن کو رادہ کی حالت کا اندازہ لگ گیا اس کے بعد برسانہ پہنچ کر کے رادہ رانی سے ملے اس سے رادہ رانی پرسن ہوئی چاروں اور پھر سے ہریالی چھا گئی شریف کرشن نے ایک فول توڑا اور رادہ رانی پر فینک دیا اس کے بعد رادہ نے شریف کرشن پر فول توڑ کر فیکا پھر گوپیوں نے بھی ایک دوسرے پر فول فیکنے کی پرکریا شروع کی ہر طرف فولوں کی ہولی شروع ہو گئی وہ دن تھا فالگن ماں کی شکل پکش کی دویتیت تھی تب سے فولیرہ دوج یہ جو نام پڑا ہے فولیرہ دوج یہ اس کارن پڑا تھا فولیرہ دوج کے دن گھر میں بھگوان شریف کرشن کی پوجا کی جاتی ہے اپنے عشت دیو کے ساتھ رادہ کرشن کو عبیر گلال ارپت کیا جاتا ہے ساتھی فولیرہ دوج کے دن رنگین کپڑوں کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر پہلے اگر بنا سکتے ہیں تو شریف کرشن کی کمر پر آپ یہ کپڑے کا جو بھی آپ نے لیا ہے ہمیشہ کی طرح آشو یہی کرتا ہوں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی فولیرہ دوج جو آنے والی ہے اس کا آپ بھی ضرور اپیوگ کریں گے اپنی زندگی میں کوئی بھی نئی شروعات کیلئے اس دن کو اس دن کی شبطہ کو آپ ضرور اپیوگ میں لیں موسیقی